بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں پسٹیئر میتیمیٹرکس کا یونٹ نمبر فرس جو کہ کمپلیکس نمبر ہے تو کمپلیکس نمبر کا کونسپٹ جو ہے وہ سب سے پہلے جرمن میتیمیٹیشن گاؤس نے دیا تھا 1832 میں اور اس کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں a number in the form of a plus b iota ایتا نمبر جو کہ ہم a plus b iota یہ i جو ہے یہاں اس کو iota کہا جاتا ہے جو کہ imaginary number کو represent کرتا ہے where a is the real part of this complex number and b is the imaginary part of this complex number تو a plus b iota form میں جب ہم کسی نمبر کو لکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم complex number کہتے ہیں for example یہاں پہ دیکھیں یہ ایک نمبر ہم نے لکھا ہے minus 3 plus 2 iota تو اس میں جو یہ minus 3 ہے یہ اس complex number کا real part ظاہر کرتا ہے اور جو 2 ہے جس کے ساتھ iota ہے یہ اس کا imaginary part ظاہر کرتا ہے یہاں پہ ہم real اور imaginary number کو تھوڑا سا differentiate کرتے ہیں تاکہ آپ کا concept بن جائے real number کون سے number ہوتے ہیں those numbers whose square is always positive ایسا number جس کا square ہمیشہ positive ہو تو ایسے number کو ہم کیا کہتے ہیں ایسے number کو ہم real number کہتے ہیں for example یہاں پہ میں 2 لیتا ہوں minus 2 whole square تو یہ ہمیں کیا دیتا ہے یہ 4 دیتا ہے کیونکہ minus 2 square کا مطلب ہے minus 2 multiply by minus 2 is equal to 4 ٹھیک ہے اس طرح real number کا ہم square root بھی نکال سکتے ہیں لیکن mathematics میں جو research ہوتا ہے اس میں آگے چل کر ایسے number آگے for example اگر ہم یہاں پہ x square plus 1 کا solution set نکالے تو دیکھیں یہاں پہ x square is equal to minus 1 آتا ہے اب یہاں پہ square ہم x ایک journal term ہیں ہم کسی number کا square لیتے ہیں تو یہ minus 1 دیتا ہے جو کہ impossible ہے ٹھیک ہے ہم کسی بھی کوئی بھی ایسا number نہیں ہے جس کا ہم square نکالے اور وہ ہمیں negative number دے دے کیونکہ ہر real number میں ہم کہتے ہیں کہ ہر وہ number جس کا ہم square لیتے ہیں وہ minus ہو یا plus ہو لیکن result میں وہ ہمیں ایک positive number دے گا لیکن اس ایکویشن میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ x square plus 1 کا جب ہم solution set نکالتے ہیں تو یہ x square is equal to minus 1 دیتا ہے تو یہاں پہ پھر mathematician جو تھے وہ confused تھے تو اس لئے انہوں نے اس number کو جس کا square negative ہوتا ہو اس کو imaginary number کہا گیا those number whose square is negative is called imaginary number تو اس کا solution set تو پھر نکلتا ہی نہیں دیکھیں آپ calculator پہ چک کریں اگر آپ کسی بھی negative number کا square root نکالیں گے تو وہ mate error دے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ انہوں نے اس minus under root 1 کو ایک نام دیا iota کا نام iota جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک Greek words ہے جو کہ ایک خیالی عدد یا imaginary number کے لیے use ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو iota کی value ہے وہ برابر ہوگی minus under root 1 کے تو یہاں سے پھر ہم iota square کی value بھی نکال سکتے ہیں جو کہ minus 1 ہے تو آپ کو یہ value یاد رکھنا ہوگا کہ جہاں پر بھی iota square آئے اس کی جگہ ہم کیا پٹ کریں گے اس کی جگہ ہم پھر minus 1 پٹ کریں گے یہاں پہ ہم example number 2 کو solve کرتے ہیں جو کہ smart solution میں include ہے on page number 3 اس میں ہمیں question دیا ہے find the solution of iota power 592 iota power 590 iota power 588 plus iota power 586 plus iota power 584 divided by iota power 582 plus iota power 580 plus iota power 578 plus iota power 576 plus iota power 574 minus 1 ٹھیک ہے تو یہ جو numerator میں جو elements دیا ہیں دیا ہیں iota کے یہ والے ٹھیک ہے ہم اس کو اس طرح بھی لیکھ سکتے ہیں کہ iota power 10 ڈاٹ ڈاٹ iota power 582 دیکھیں جب basis same ہو تو power پھر plus ہوتے ہیں تو یہاں پر iota power 10 iota power 582 اس کے basis same ہے تو اس کو اگر ہم plus کریں گے اس کے power کو تو پھر 592 آئے گا اسی طرح سے میں اس کو یہاں پہ لیکھ سکتا ہوں iota power 10 into iota power 580 ٹھیک ہے اس کے basis same ہے اس کو plus کریں گے تو پھر 590 آئے گا اور یہاں پہ اس کی جگہ ہم لیکھ سکتے ہیں iota power 10 iota power 587 اور iota power 586 کی جگہ iota power 10 ڈاٹ iota power 576 جب ان دونوں power کو plus کریں گے تو یہ again 586 دے گا similarly یہاں پہ میں لیکھ سکتا ہوں plus 5 sorry iota power 10 dot iota power 574 اور denominator کو اپنی جگہ پہ ہم لیکھتے ہیں iota power 582 plus iota power 580 plus iota power 578 plus iota power 576 plus iota power 574 اور یہاں پہ اس minus 1 کو بھی اپنی جگہ پہ لیکھتے ہیں اب اگر numerator میں ہم یہاں پہ دیکھیں تو ان تمام میں iota power 10 دیکھیں یہ iota power 10 جو ہے اس میں کیا ہے یہ اس میں common ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے اس کو common لیتے ہیں iota power 10 and 2 تو یہاں پہ کیا رہ جائے گا iota power 582 اور یہاں پہ plus iota power 580 یہاں پہ iota power 578 یہاں پہ iota power 576 اور یہاں پہ پلس iota power 574 رہ جائے گا ٹھیک ہے اور numerator کو اپنی جگہ پہ لکھیں iota power 582 پلس iota power 580 پلس iota power 578 پلس iota power 576 پلس iota power 5 74 اور یہاں پہ یہ minus 1 اپنی جگہ پہ لکھیں اب یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا دیکھ لیں تو یہ جو numerator میں یہ element bricket میں رہ گئے یہ والے ٹھیک ہے اور denominator یہ بالکل سیم ہے دونوں کیا ہیں یہ سیم ہے تو یہ کیا کریں گے they cancel each other یہ ایک دوسرے کو cancel کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا رہ گیا یہاں پہ ہمارے پاس یہ آئیوٹا پاور 10 رہ گیا آئیوٹا پاور 10 ٹھیک ہے تو آئیوٹا پاور 10 minus 1 کو ہم لکھیں گے اور پھر اس کو solve کرتے ہیں اچھا تو ہمارے پاس کیا رہ گیا اس میں آئیوٹا پاور 10 minus 1 ٹھیک ہے اب آئیوٹا پاور 10 کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آئیوٹا پاور 2 ہول پاور 5 minus 1 ٹھیک ہے اور لکچر کے سٹارٹ میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ آئیوٹا سکوئر جو ہے اس کی ویلیو کیا ہے سکوئر آف آئیوٹا سکوئر جو ہے یہ برابر ہے minus 1 کے تو ہم یہاں پہ آئیوٹا سکوئر کی جگہ minus 1 پٹ کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گا minus 1 hole less to the power 5 اور minus 1 چونکہ یہاں پر power odd ہے تو جب power odd ہو تو پھر negative ہم باہر لگتے ہیں اور اگر یہاں پر even ہو تو negative کا sign ختم ہوتا ہے کیونکہ any two even negative become plus تو any two negative کو ہم جب مٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ ہمیں پھر positive number دیتا ہے لیکن یہاں پر power odd ہے تو ہم minus 1 دیکھیں گے ٹھیک اور یہ بھی minus 1 تو minus 1 into minus 1 جب plus کریں گے تو یہ ہمیں minus 2 دیتا ہے تو اس طرح ہم نے یہ question solve کیا یہ example number 4 جو ہے on page number 5 پہ اس میں کہتے ہیں let z1 is equal to 2 plus 4 iota and z2 is equal to 1 minus 3 iota then find our compute z1 minus 3 z2 z1 اور z2 کے value ہمیں دیئے ہیں اور ہمیں یہ expression معلوم کرنا ہے z1 minus 3 z2 ٹھیک we need to find the expression z1 minus 3 z2 کی جگہ ہم value put کرتے ہیں 1 minus 3 iota ٹھیک ہے z2 کی جگہ 1 minus 3 iota put کرتے ہیں تو یہاں پہ z1 کی جگہ میں put کرتا ہوں 2 plus 4 iota ٹھیک اور minus جب یہاں پہ minus ہو تو value جو ہے bracket میں پہ put کریں گے تو minus 3 اور 2 کی جگہ value کیا ہے 1 minus 3 iota ہے وہ میں put کر دیتا ہوں اب اس کو simplify کریں یہ 2 plus 4 iota اور یہ minus 3 کو multiply کریں 1 سے minus 3 یہاں پہ minus into minus plus ہو جائے گا اور 3 3 9 iota ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا سا rearrange کریں rearrange rearrange اس طرح کریں کہ real کے ساتھ جو ہے وہ real لکھیں اور جو imaginary ہے 4 iota اس کے ساتھ imaginary number لکھیں اور اس کو simplify کریں 2 minus 3 سے minus 1 آتا ہے اور 4 iota plus 9 iota plus 13 iota اس طرح ہم نے یہ expression معلوم کیا ہنس z1 minus 3 z2 یہ برابر ہے minus 1 plus 13 iota کے اس طرح ہمیں اس question کو solve کر سکتے ہیں so this is your answer دیکھیں یہاں پہ exercise 1.1 کے question number 1 میں آپ کے salibus میں part number 1 اور 4 شامل ہے تو question number 1 میں کہتے part 1 میں iota power 9 plus iota power 19 یہاں پہ ہم iota square کی concept use کریں گے تو power کو reduce کرتے ہے as even power تو iota 9 کی جگہ میں iota dot iota power 8 لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس کے basis same ہے تو جب 8 ہوں گے پھر iota 9 آئے گا اسی طرح سے iota power 19 کی جگہ میں iota dot iota power 18 لکھ سکتا ہوں کیونکہ اس کے basis same ہے تو power جب 8 ہوں گے تو یہ 19 دے سکتا میں اس power کو ریڈیوز کرتا ہوں iota square میں تو یہاں پہ iota 8 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں iota square hole 4 8 پہ راتا ہے اور یہاں پہ iota power 19 کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں iota square hole 9 تو ہم جانتے ہیں کہ iota square minus 1 کے برابر ہے تو یہاں پہ iota square کی جگہ میں minus 1 put کرتا ہوں minus 1 hole is to the power 4 اور یہاں پہ iota square کی جگہ بھی minus 1 put کرتا ہوں تو یہ ہو جائے minus 1 hole is to power 9 دیکھیں جب یہاں پہ power even ہو تو پھر یہ negative جو sign ہے یہ وینش ہو پہ جو even ہے یہ negative plus ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم plus 1 لگائیں گے یہاں پہ power odd ہے تو اس میں جو negative ہے پھر اس کو ہم لگائیں گے تو minus 1 کو جب ہم 9 time multiply کریں گے تو یہ minus 1 ہو جائے گا مختصر یہ کہ power even ہو تو negative کا sign ختم ہوگا اور power odd ہو تو پھر negative ہم لگائیں گے iota one time iota plus into minus minus iota one time iota minus iota is equal to zero تو اس طرح ہم نے یہ solve کیا کہ iota power 9 plus iota power 19 جو ہے یہ 0 کے برابر ہے اس کے part number 4 میں دیکھیں تو minus 1 hole less to the power 15 by 2 دیا ہے تو یہاں پہ تھوڑا سا common sense سے کام لیں کہ as we know it since iota square is equal to minus 1 iota square minus 1 کے برابر ہے تو یہاں پہ اس minus 1 کی جگہ میں iota square پٹ کر دیتا ہوں ٹھیک یہاں پہ میں کیا پٹ کروں گا iota square اور یہ 15 by 2 کیونکہ minus یہاں پہ power fraction میں ہے تو اس لئے میں یہاں پہ minus 1 کی جگہ iota square put کرتا ہوں اب جو یہ iota square اور power multiply ہوں گے دیکھیں یہ iota 2 multiply by 15 by 2 تو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ 2 and 2 cancel each دوسرے کو cancel کر لے گا اور ہمارے پاس iota power 15 رہ جائے گا تو اب یہ سیمپل جس طرح ہم نے previous question solve کیا اس کے power کو ہم reduce کرتے ہیں تو iota power 15 کی جگہ میں iota power 14 لگ سکتا ہوں اس کے basis same power پھر پلس ہوں گے تو یہ ہمیں دوباری iota power 15 دے گا اب یہاں پہ جو iota power 14 ہے اس کو ہم reduce کرتے ہے iota square میں ٹھیک تو اس کی جگہ میں لگ سکتا ہوں iota square whole raised to power 7 to 7 پھر 14 آتا ہے اب یہاں پہ ہم put کرتے ہے iota square کی جگہ minus 1 ٹھیک تو یہ iota dot minus 1 whole to the power 7 دیکھیں یہاں پہ power 7 ہے تو یہ کیا ہوگا یہ پھر minus 1 کے برابر ہے اور iota multiply by minus 1 minus iota تو اس طرح ہم نے question solve کیا that is k minus 1 power 15 by 2 جو ہے یہ برابر ہے minus iota کے question number 2 میں کہتے ہیں کہ prudate iota power 107 plus iota power 112 plus iota power 132 plus iota power 153 is equal to 0 ٹھیک ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ 0 کے برابر ہے تو we take left hand side ہم اس کا left hand side ہے وہ لیتے ہیں اور اس کو after simplification اس سے ہم ثابت کریں کہ یہ 0 کے برابر ہے دیکھیں یہاں پہ 107 odd ہے تو سب سے پہلے ہم یہ power reduce کرتے ہیں even میں تو اس کی جگہ میں لگ سکتا ہوں iota power 106 اور یہ already even ہے ٹھیک ہے تو اس کو اپنی جگہ پہ لگتے ہیں اور یہ 153 جو ہے یہ odd ہے تو ہم اس کو سب سے پہلے reduce کرتے ہیں even میں تو اس کی جگہ میں لگ سکتا ہوں iota power 152 اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کو ہم reduce کرتے ہیں iota square میں تو یہ پہ میں اس کی جگہ لگ سکتا ہوں iota square all power 53 اس کو multiply کریں پھر 106 آئے گا یہ یہاں پہ iota power 112 کی جگہ میں لگ سکتا ہوں iota square all less to the power 56 6 اور iota power 32 کی جگہ میں لگ سکتا iota power 2 اس کو 2 پہ divide کریں 6 اور 6 iota power 66 آئے گا ٹھیک اور اس طرح اچھا یہاں پہ ایک little mistake ہو گا یہ 122 ہے یہ 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 پہ 122 ہے یہ 122 ہے جو جب اس کو دیوائید کریں گے تو یہ 61 آئے گا اور اسی طرح سے یہاں پہ اس کی جگہ میں لگ سکتا ہوں iota power 152 کی جگہ iota square hole 76 ٹھیک اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے put کریں iota square is equal to minus 1 تو جہاں پہ iota square ہے اس کی جگہ minus 1 put کریں یہ minus 1 hole is to power 56 یہاں پہ minus 1 hole is to power 61 اور یہاں پہ یہ iota into minus 1 hole is to power 76 ٹھیک اب یہاں پہ چونکہ پہ وہی بات ہے کہ power odd ہے تو minus 1 hole is to power 53 یہ ہمیں minus 1 دے گا یہ even ہے تو یہ plus 1 ہو جائے گا یہ odd ہے تو یہ minus 1 ہو جائے گا اور یہاں پہ 76 even ہے تو یہ plus 1 ہو جائے گا اب اس کو تھوڑا سا simplify کریں یہ minus iota plus 1 minus plus into minus minus اور یہ plus iota دیکھیں یہاں پہ یہ جو positive iota ہے minus iota اور یہ plus iota they cancel each other ٹھیک یہ ایک دوسرے کو کیا کرے گا cancel کرے گا اس طرح اور یہاں پہ دیکھیں یہ جو plus 1 ہے یہ plus 1 اور یہ minus 1 they cancel each other so finally we get is equal to 0 ٹھیک تو اس طرح یہ ہم نے ثابت کیا کہ اس طرح یہ ہو گیا کہ iota power 107 plus iota power 112 plus iota power 122 plus iota power 153 is equal to 0